مکڑی اپنی شکار کو فسانے کے لئے جال گھونتی ہے چھوٹے چھوٹے کیرے اس جال میں آسانی سے فنس جاتے ہیں ان کیروں کا جال سے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن آپ نے کبھی گوھر سے دیکھا ہوگا تو پایا ہوگا کہ مکڑی خود اس جال میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ آسانی سے گھون لیتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مکڑی کا پورا جال چپکنے والے نہیں ہوتا ہے وہ اس کا کچھ ہی حصہ چپ چپا بنتی ہے وہیں اس کے علاوہ ویسا حصہ جہاں مکڑی خود آرام سے رہتی ہے وہ بینا چپ چپے پتارت کے بنایا جاتا ہے اس لئے وہ آسانی سے اس میں گھون لیتی ہے ویسے اپنے ہی جال میں فسنے سے بچنے کے لئے مکڑی ایک اور ترکیم نکالتی ہے وہ روجانہ اپنے پیر کافی اچھے سے ساف کرتی ہے تاکہ ان پر لگی دھول اور دوسرے کن نکل جائیں کچھ ویگیانک مانتے ہیں کہ مکڑی کا پیر تیلیہ ہوتا ہے اس لئے وہ جال میں نہیں فستی اور اس میں گھونتی رہتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ مکڑیوں کے پاس آل کلینز پرندھیاں نہیں ہوتے ہیں وہی کچھ ویگیانک اس کی وجہ مکڑی کی تانگوں پر موجود بالوں کو مانتے ہیں جن پر جالے کی چپ چپہت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے چھپکلی کے پیر چھوٹے چھوٹے اور شریر بیلنا کر ہوتا ہے ان کے پیروں کی بناوٹ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب چھپکلی دیوار کے اوپر چلتی ہے تو ان کے پیروں اور دیوار کے بیچ نروات ارثات شنی پیدا ہو جاتا ہے جس کارن ان کے پیر دیوار پر چپک جاتے ہیں باہری ہوا کا دباو بھی اسے دیوار پر چلنے میں سہائک ہوتا ہے چھیٹیوں میں کچھ پرندھیاں ہوتی ہیں جن سے فیرومونز نامک رسائن نکلتے ہیں انہی کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے سمپرک میں رہتی ہیں چھیٹیوں کے دوست پر ششنگے کائیں یا اینٹینہ ہوتے ہیں جن سے وہ سونگنے کا کام کرتی ہیں رانی چھیٹی بھوجن کی تلاش میں نکلتی ہے تو فیرومونز چھوٹی جاتی ہے دوسری چھیٹیاں اپنے اینٹینہ سے اسے سونگتی ہوئی رانی چھیٹی کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے جب رانی چھیٹی ایک خاص فیرومون بنانا بند کر دیتی ہے تو چھیٹیاں نئی چھیٹی کو رانی چھوٹ لیتی ہیں فیرومونز کا پریوں کو اور بہت سی ستھیوں میں ہوتا ہے جیسے اگر کوئی چھیٹی کو چل جائے تو چیتاونی کے فیرومون کا رساف کرتی ہے جس سے باقی چھیٹیاں حملے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں فیرومونز سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کون سی چھیٹی کس کاریدل کا حصہ ہے موسیقی